اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری آثارٹی پی این آر اے جابز دو ہزار بیس لیٹس جابز جو ہیں وہ پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری آثارٹی میں آئی ہیں پاکستان اٹامک انرجی ارگنیزیشن کے انڈر یہ مکمل جابز ہیں جو پاکستان اٹامک انرجی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سارے اپلائی کریں گے انشاءاللہ اور اپنی جاب جو ہے کنفرم کریں گے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو ابھی میں بتانے لگا ہوں اس کے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکسپریس نیوز پیپر چودہ جون دو ہزار بیس اس کی اوپر جو ہے یہ جابز آج ہی پبلش ہوئی ہے چودہ جون کو اور اس کی لاسٹ اٹ اپلائی کرنے کی وہ تیس جون دو ہزار بیس ہے آپ نے جو اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروانا ہے اپلائی کرنے کا وہ تیس جون دو ہزار بیس تک اس مہینے کی تیس جون تک یعنی ٹیوزڈے والے دن تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپنا اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروا سکتے ہیں جو الیجیبل کنڈیٹس ہوں گے ان کا ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا وہ پی این آر اے کی ویب سائٹ کے اوپر لانچ ہو جائے گا اس کے بعد جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ پیاس لے گا پاکستان ٹھامیک انرجی کمیشن جو ہے وہ گیارہ جولائی دو ہزار بیس کو سیچر ڈے کو اس کا ہوگا اور میجر سٹیز جو ہوگئے پاکستان کی وہاں پر اس کی تنٹیٹیو میرٹ لسٹ اور ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ ہوں گے اس کی ڈیٹیل کی طرف اگر ہم جائ ہیں تو اس میں یہ پی این آر کی جابز ہیں اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ آپ کو بتا دوں کہ پی این آر ہے جو ہے وہ اس نے جابز انونس کی ہیں بی ایس پروگرام کے لیے ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں اس کی مدد سے آپ جو ہے ایم ایس ڈگری میں ایڈمیشنز بھی لے سکتے ہیں اور یہ جابز جو ہوں گی یہ ایس پی ایس ایڈ سکیل کی ہیں سپیشل پیس سکیل ان کا ہوتا ہے اور اس کی سیلری سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹی تھوزن پاکستانی روپیز سے ایم ایس � سکیلیر انگیرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ایس ای انجیرنگ ہونی چاہیے الیکٹرونکس اندر میکٹرونکس اندر اور کمپیوٹر سافر کے اندر ام ایس ای بی ایس ای پروگرام کمپیوٹر سائنس میں میں چاہیے میڈیکل فیزکس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کیلئے آپ کی ایم ایس ہونی چاہیے فیزکس کے اندر اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کی سٹارٹ کے اندر آپ کو ٹیس اور انٹرویو دینا ہوتا ہے یہ میرٹ بیس پہ ہوتا ہے پینتیس ہزار پیس کا آپ کو سکالرشپ ہے اس کی ٹویشن فیوی جس میں ساری ٹرانسپوٹیشن انڈور میڈیکل فیسلٹی وہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں آپ کو یہ فیلوشپ دیا جاتا ہے پینتیس ہزار پیس کا آپ کا جب دو سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو پیاس کی جانب سے ایک بانڈ سرو کرنا ہوتا ہے بانڈ پھرنا ہوتا ہے پھر آپ کو ایک سائنٹیفی کے فیسر یا انجینئر اسیسٹنٹ انجینئر جو ہے وہ اس کی ساتھ جاب دے دی جاتی ہے اور اس کے تری ایڈوانس انکریمنٹس آپ کو ملتے ہیں سپیشل پیس سکیل جو ہے وہ ایٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹویئرز کے بعد آپ کا نیکس سکیل سپیشل پیس سکیل نائن ہو جاتا ہے پاکستان کے رہنے والے تمام پاکستانی نیشنلز وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پریفری بی جن کے اکیڈمیک کریئر فسٹ کلاس ہوگا ایک سیکنڈ وین جو ہے وہ اللہ ہے آپ کے مارکس جو ہیں وہ فائنل ڈگری میں ایکسپ فائنل ڈگری یعنی فائنل ڈگری میں آپ کی فسٹ وین ہونی چاہیے واقعی اوہرال آپ کی سیکنڈ وین چل سکتی ہے اگر آپ کا سمسٹر سسٹم ہے تو پوائنٹ فائی سی جی پی ہونا چاہیے اینویل سسٹم ہے تو چھ ہزار نمبر تاک آپ کے ہونے چاہیے ڈگریز جو ہیں وہ اچی سی اور پاکستان جو اٹامی کونسل اس میں ریکنائز ہونی چاہیے کینڈیٹیٹس جو ہے اس نے ڈگری ریکوائرمنٹس دو ہزار پیس میں اپلائی گئے ایج لیمر ستائیس سال جون دو ہتیس دو ہزار بیس تاک جو ہے ستائیس سال ہونی چاہیے www.pnra.org اس کیو پر آپ جائیں اپنا فارم جو ہے وہاں پہ آن لائن فیل کریں اپلیکیشن پروسسنگ فی پینتیس روپیو کی چلان نمبر لکھا ہوا ہے آپ نے اس برانچ کے اندر ریشنل پینک پاکستان ایف سکس سپر مارکی برانچ اسلام آباد کے اندر آپ نے اس کا جمع کروا دینا ہے اس کے بعد آپ اسی کے ساتھ ٹچ رہیں گے اپنا فارم کے ساتھ اپنے آپ ای میل چیک کرتے ہیں آپ کو آن لائن جو ہے جنریٹ ہو جائے گی سلپ اور آپ ریٹن ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے بیٹھ سکیں گے اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس وہ جو ہے آپ نے بینک ر سارا فیلنگ کرنی ہے تو یہ مکمل آپ کو ڈیٹیل بتائی پاکستان اٹامیک اندر جی کی اس کے اندر اپلائی کریں اور انشاءاللہ جو ہے آپ بہت سارے لوگ خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل کو نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو میل سکیں اور اس طرح کی لیٹیسٹ جابز اور لیٹیسٹ انفرمیشن آپ تک بہت سانی میں پہنچ آج رہا ہوں تینکیو ویڈیو سبسکرائب لازمی کرنا ویڈی سرور کر دیجئے